بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے تھوڑی سی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں وہ لوگ سپورٹ کریں کیونکہ میرے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ڈیزرونگ ہیں جن کے جو ہے نا وہ لائف میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک بیسک لائف میں ہونی چاہیے لیکشریز نہیں ایک بیسک لائف جس میں آپ کا صرف کھانا پینا اور ایک چھت ہونی چاہیے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں میں اور میری والدہ ایسے لوگوں کی مدد کریں لیکن ہمارے پاس بھی ریسورسز لیمیٹڈ ہوتے ہیں ایک ریسنڈلی ایک انٹی جو کہ بہت زیادہ پریشان تھی انہوں نے میری امی سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی کر سکوں اور آج کل کے لوگ جہیز کو دیکھتے ہیں کہ تم جہیز میں کیا دوگے یہ کیا کروگے وہ کیا کروگے تو کچھ دن بعد اس کی شادی ہے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کی شادی کر سکیں شوہر اس کا جو ہے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہوا ہے اس نے بڑی بیٹی کی شادی کی اس کو بھی ڈیوارس ہو گئی اور وجہ بھی جہیز ہی بنی کیونکہ جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے گھر تو کچھ کھانے کو نہیں ہے یہ ہمیں ایک ایسے سپورٹ کریں گے آپ کو پتا ہے آج کل کے لوگ کتنے کتنے لالجی ہیں اب یہ جو دوسری لڑکی ہے اس کے بارے میں اس کی ماں بہت ڈری ہوئی ہے کہ پہلے میری ایک بیٹی کو طلاق ہوگی صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ذرا ذرا بعد پر اسے ٹورچر کیا جاتا تھا اور اب یہی حال کہیں میری دوسری بیٹی کا نہ ہو تو میں تو اپنی حد تک جہاں میرے پاس ہوتا ہے میں سپورٹ کرتا ہوں مدد کرتا ہوں ایسے لوگوں کی اب میں تھوڑا سا تعاون آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ میری مدد کر سکتے ہیں اصل میں یہ مدد میری یا کسی اور کی نہیں ہے یہ مدد انسان کی خود کی ہوتی ہے آپ اگر کسی کو صدقہ خرات دیتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کے لیے دے رہے ہیں آپ وہ اپنی ذات کے لیے دے رہے ہیں کہ اس لڑکی کی تصویریں دیں گے وہ میں نہیں دے سکتا ہاں یہ گارنٹی ضرور دے سکتا ہوں کہ جو پیسے آپ مجھے دیں گے یا مجھ تک جو بھی پیسے پہنچیں گے انشاءاللہ اس میں میرا یا میری ٹیم کا یا کسی بھی طرح کا میری ذات کے اوپر ایک پینی بھی جو ہے نا وہ خرچ ہوگا تو میں اس کا آخرت کو دیندار ہوں آپ کو دوسری جو ایک سٹوری ہے وہ ایک انکل ہے بچارے عمر رسیدہ انکل ہے ان کے پاس اپریٹ کرانے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم ان کا بھی اپریٹ کروانا چاہتے ہیں انفورٹنٹلی میرے خود کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں نارمل ہی جب میرے پاس ہوتے ہیں تو میں لگا دیتا ہوں میں نہیں دیکھتا پھر میں نہیں دیکھتا پھر لیکن ظاہر چی بات ہے اکیلہ انسان کتنا کر سکتا ہے تو جہاں تک ہوتا ہے میں کرتا ہوں جہاں نہیں ہوتا پھر آپ جیسے بہن بھائیوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دل کھول کے دیتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں تو بس آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی دل کھول کے ہمارا ساتھ دیں یہ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ کیمرے کے سامنے آئے کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی عزت کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا نیلام ہوتا دیکھیں کیونکہ اگر میرے جیسا بھی غیرت مند انسان میرے خیال سے بھوک سے مرنا زیادہ پریفر کرے گا کسی سے روٹی مانگنے کے بجائے تو جو لوگ دے رہے ہیں دینے والے کی ذات اللہ کو پسند آتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے تو کوشش کریں کہ جو لوگ ہمیں کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہمیں کچھ دے سکتے ہیں وہ میرے اس منیجر کے وٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں اور ان سے ہماری ساری ایکاؤنٹ ڈیٹیلز لے لیں اور دل کھول کے مدد کرو یار اور زندگی میں ہمیشہ ہاتھ کا دیا ہی کام آتا ہے تو ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ